بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سہر امیر ویلوگ میں خوش آمدید آج جمعہ المبارکہ دن ہے رات کا وقت ہے اور ہم آئے ہوئے ہیں چھوٹے سے شہر حضرت دربار بابا حاجی شیر رحمت اللہ تعالیٰ پر یہ تھوڑی چملے شاپنگ کی یہ پونیاں وغیرہ لیئے ہیں یہ چھوٹی سی دکان ہے اور دکانیں تو بہت بڑی بڑی اورمیاں لیکن شام رات کا وقت تھا تو اس وجہ سے جو ہے جو رش کم ہوتا ہے ہم اس لئے آ جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ امیر علی ہے یہ بھائے کرے گا اور یہ سہر فاتمہ ہے کدھر جا رہے ہیں دربار کی طرف یہ سہر بتا رہی ہے دربار کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بھی منہ امیر علی ہم تینوں آئے ہوئے ہیں باقی جو ہے سبھی گھر پہ تھے دیکھے رات کا ٹائم ہے کوئی رش نہیں ہے اگر رات کے علاوہ یہاں پہ آئیں تو بڑا رش ہوتا ہے یہاں پہ تو بڑی خلقت ہوتی ہے بڑی عوام ہوتی ہے تو یہاں پہ کھڑے کھڑے بندے کی متوجہ جاتی ہے تو سلام نہیں ہو پاتا صحیح بندہ قرآن پاک نہیں پڑ سکتا تو یہ ہم دربار کے اندر انہوں نے لگے ہیں سہر نے کیمرہ پکڑ لیا تھا مجھ سے مہر علی میرے ساتھ ہے فیس نہیں صحیح لاکے الاری وہ دیکھیں تو یہ ہم دربار کے اندر ان ہو گئے ہیں حضرت دربار حاج شیر رحمت اللہ تعالی تو کبھی آپ آئیے گا اس دربار کی بڑی برکتیں ہیں بڑی رحمتیں ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک کے اللہ پاک کے پیارے ولی اللہ کا دربار ہے اس دربار پہ جو دعا مانگی جاتی ہے ان کے وسیلے سے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے تو یہ دربار پہ ہم آ چکے ہیں بلکل خالی ہے کوئی نہیں مصوقت آتے جب کوئی نہیں یہاں پہ ہوتا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے بس اکا دکا بندے بیٹھیں عشاء کا ٹائم ہے تقریبا اور باقی جماعت المبارک کے دن اترانہ رش ہوتا ہے ادر کے کوئی کیا آپ کہنے لیکن اب سب بھی رش ختم ہو چکا ہے تو یہ ہم یہ دربار کا آپ دیکھیں جو دروازہ اس دروازے سے اندر انہیں ہوتے ہیں اندر قبر مبارک ہے حضرت بابا حاج شیر رحمت اللہ تعالی کی روزہ مبارک ہے اندر تو یہ دیکھیں جا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہسٹری آپ کو دکھاؤں گا میں وہ دیکھیں اوپر لکھا ہے حضرت دیوان چاولی مشایخ رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف بابا حاج شیر رحمت اللہ تاریخ ولادت حضرت بابا حاج شیر جو ہے دیوان با مطابق برامر شدہ از قدیمی مزار ولادت تاریخ آپ نے جو ہے یہ دیکھ لی ہے اوپر اس کے اور تو آپ چلتے ہیں دربار کے اندر دربار کے اندر کا منظر ہے سارا تو بڑا پیارا منظر ہے دربار کے اندر کا بھی یہ آپ دیکھ لیجئے یہ سہر امیر آگے سہر اندر نہیں آنے دیتے نا عورتوں کو اور بچوں کو اندر نہیں آنے دیتے معنی یہ سہر آگئی تھی انہوں نے پیچھے سے دیکھا نا جو گدی نشین تھے انہوں نے سہر کو پھر واپس بھیج دیا ان کا بچی باہر آجا ہے بچی کو جانے کی اجازت نہیں اندر تو یہ سہر فاطمہ چلی گئی دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں دربار کا ماحول سہر فاطمہ جو ہیں یہ جو سے آپ روزہ دمارک دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ہمشیرہ رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے یہ سہر فاطمہ پھر باہر سے آگے پچھلی طرف کھڑی ہو گئی یہ اندر نہیں آنے دیتے کبر کے نا مزار کے اندر نہیں آنے دیتے یہ دیکھیں ہم حاضری ہماری ہو رہی ہے یہ عمیر علی بھی کھڑا ہے ادھر یہ دیکھیں اس کو بلاتے ہیں تو یہ پھر آپ دیکھ لیں اندر کا منظر ہے نہیں تو ادھر اتنا راشع ہوتا ہے کہ بندہ ایک منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا یہاں پہ اور میں تقریباً ادھر کھڑا رہتا ہوں ڈیڑھ دو منٹ تقریباً میں پڑھتا ہوں اپنی تلاوت کرتا ہوں قرآن پاک پڑھتا ہوں پھر رسالے سواب کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر عمیر بھی ہوتا ہے پھر نظرانہ وغیرہ بھی ہم ڈالتے ہیں یہ سہر پیچھے کھڑی ہوئے یہ پیچھے علماری رکھی گیا صرف ادھر دور کھڑی ہو کے وہ نا دور کھڑی ہو کے قبر کی زیارت کرنے دیتے ہیں جو بھی آتے ہیں تو اب یہ ہم کھڑے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ تلاوت وغیرہ آپ پھر کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ ادھر سے ہم پھر واپس سے چلے جاتے ہیں دعا وغیرہ مانگ کے تو یہ اندر کا منظر ہے دربار شریف کا اور ایک بڑی اہم آپ کو چیز میں دکھانے والا ہوں وہ دیکھئی آپ یہ وہ دروازہ یہاں سے باہر نکل آتے ہیں یہ کھلا ہوتا ہے یہ پھٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ علماری ہیں ان کے اندر قرآن پاک پڑھیں ہیں اور بڑی تعداد ہوتی ہے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں سورہ یاسن شریف متعدد سپارے وغیرہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں بقاعدہ اور یہ جگہ بنی ہوئی ہے بقاعدہ بڑا رش ہوتا ہے ادھر بی بیئیں اور اسلامی بائیلہ دلائدہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ذکرولہ کرتے ہیں اللہ پاک کی پاک کلام کو پڑھتے ہیں یہ دیکھیں علماری ہیں یہ دیکھو یہ پھر رہے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں حصال سواب کرتے ہیں اور پھر جو ہیں اللہ پاک کے یہ ہم باہر پھر آگئے ہیں یہ اور پھر ہم امرود لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ امرود تازے امرود ہیں بڑے سستے مل رہے تھے تو پھر ہم نے لے لی ہیں کافی سارے یہ سو رپے کے ڈھائی کلو امرود دے رہا تھا حالانکہ امرود آج کل اسی رپے کلو سے کم نہیں ہے پھر ہم بیٹھیں ہیں موٹسیکل پر یہ دیکھیں موٹسیکل بیٹھیں اور بڑی پیاری آپ کو ایک اور چیز دکھائیں گے سہر فاطمہ اور امر فاطمہ سوپ کی ایک چھوٹی سی شاپ ہوتی ہے ریڈی لگی ہوتی ہے تو اس میں سے بڑا پیارا سوپ دیکھنے کو ملتا تو سوپ پیتے ہیں سہر امرود کو سوپ یہ پلایا جاتا ہے سردی کا موسم تھا تھنڈا تھنڈا اور یہ دیکھیں یہ بھائی کا پتیلہ جو ایک ختم ہو چکا ہے تھوڑا سا رہ گیا تو پھر ہمیں لیا ہے تو یہ سوپ وہ ڈال رہا ہے ابھی تیار کر کے دے گا دیکھئے گا بڑے پیارے انداز میں اور یونیک سوپ یہ پیش کرتا ہے بڑے پیارے انداز میں یہ دیکھیں گرمہ گرم سوپ میں نے ذائقہ چک کیا تھا بڑا ہی لزیز ماشاءاللہ کسی ریسٹورنٹ سے کم نہیں ذائقہ تھا اس کا بڑا ہی لزیز ذائقہ تھا دیکھیں سادگی دیکھیں اس کمڑے کی اور چھوٹی سی شاپ اس نے ریڈی کو پر لگائی ہوئی ہے اب یہ سوپ بنائے گا یہ اس کے اندر ڈال رہا ہے مرچیں وغیرہ ہوں گی یا چار مسالہ ہوگا تھوڑا تھوڑا ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ نمک ہے نمک ڈالے گا کالی مرچ کا پودر ہے وہ بھی ڈالے گا اور سب سے بہترین اب جو چیز ڈالنے لگا ہے یہ اس کے پاس اس کی چٹنی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ چٹنی بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ دیکھیں پودینے کی تھوڑی تھوڑی چٹنی ڈالتا ہے اس میں اور یہ چیز ہے یہ بڑی پیاری چیز ہے یہ سرکہ ہے یہ سرکہ ڈالتا ہے اس کے اندر چار چار پتر ہے بڑا ہی یونیک اور بڑا ہی پیارا یہ سوپ پیش کرتا بنا کے یقین معنی ہے دل کرتا ہے پیے جائے بندہ یہ سر انہوں نے ایام روٹین کے اندر یہ ایک پیالی نہیں پیتے لیکن انہوں نے اتنا مزائقہ مزیدار لذیذ تھا کہ سہر اور امیر دونوں ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقہ سے انہوں نے اس کو مکمل کیا ختم کر لیا بلکہ امیر نے تو سہر کا بھی آکر میں کھا لیا اینڈ میں دیکھئے گا آپ دیکھئے گائی میں کو یہ سہر اب چیک کرتی ہے مزیدار ہے اینڈ میں دیکھئے گا اینڈ میں دیکھئے گا بڑا پیارا سین ہونے والا بڑا پیارا سین ہونے والا بڑا پیارا ویلوگ ویڈیو آپ کے لئے تیار کی ہے دیکھئے گا اس سے لطف اندود ہوئے گا بڑا پیارا ویلوگ وہ کھا گیا امیر اپنی پیالی ختم کر لی اب دیکھیں وہ ادھر گیا پھر بعد میں سہر کی بھی پکڑ کے کھائے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ